اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشنر کے حوالے سے کچھ باتیں بھی تھی کچھ کوسٹن بھی تھے میں نے کہا ان سب کا ایک ساتھ جواب دے دوں انتائی مائیوس بجٹ تھا یہ او بی آئی والوں کے لئے ویسے بھی اس میں ان کے لئے کچھ ہوتا نہیں لیکن تمام چیزیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہو گئی دل بھی اداس ہوا یہ او بی آئی کے حوالے سے تو سوچا کہ پھر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر سم چیزوں کو ایکسپلین کر دیا جائے میرے ساتھ ری جگہ ویڈیو میں آخر تک میربانی ہوگی تاکہ بہت سی باتیں جو تشنا طلب ہیں وہ ڈسکس کی جائیں پہلی بات تو یہ کہ پینچنرز جو سرکاری تھے ان کو ٹین پرسنٹ انکریز ملا ہے ای او بی آئی کو کوئی بھی انکریز اس بجٹ میں نہیں ملا یا کسی بجٹ میں بھی نہیں ملا کیونکہ انہ کانون سے علیدہ رکھا گیا اس کے بعد جو لوگ شور کر سکتے ہیں چور میں چاہے شور اور والی بات ہے جو لوگ شور کر سکتے ہیں انہوں نے اس پینچن میں اس مہنگائی میں اپنے لئے فائدہ لے لیا میں اس کی مثال دیتا ہوں سرکاری ملازمین کی ٹونٹی فائی پرسنٹ اڈھاگ ملا ان کو ٹونٹی فائی پرسنٹ ان کو ڈسپریٹی ملا وفاگ میں بھی ملا سبائی بھی ملا اس طرح اور ٹین پرسنٹ انکریز ان کو بجٹ میں ملا اس طرح انہوں نے ایک سال میں اپنی بیسک پر بھی اگر ٹھرٹی فائی پرسنٹ لے لیا تو نوٹ بیڈ یہ اب یہاں کیا ملا ٹھرٹی فائی پرسنٹ انکریز سرکاری ملازمین نے حاصل کیا جب آپ اس کو کمپیوٹ کریں گے کیلکولیٹ کریں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بیسک پر ملا میں نے کہا جی بیسک پر بھی بہت ہے میں نے ایک جاننے والے جیشکیو میں کام کرتے ہیں ان کی سترہ ہزار تنخواہ تھی سترہ ہزار پر کے اوپر ان کی جو بیسک تھی وہ دس تھی دس پر ساڑھے تین ہزار پر اضافہ ہوا انہوں نے کہا جی کیا اضافہ ہو گیا میں نے کہا جی آپ کا ساڑھے تین ہزار پر اضافہ ہو گیا ایو بی آئی والوں سے دو ہزار کا وعدہ وہ وفا نہیں ہو رہا وہ ظلفی بخاری صاحب وعدہ کر کے چلے گے علانہ کے صداد برادری سے علانہ کے سخیوں کے خاندان سے ان کو کم از کم اپنے وعدے وفا کرنے چاہیے تھے نہیں تو وعدے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے تمام اپنے مسئلے کے لوگوں کا سرن شرم سے چھکا دیا وعدہ وفا نہیں کیا انہوں نے تو ایسے کام کرنے چاہیے تھے کہ وہ مدتہ لوگوں کو یاد رہتے لیکن انہوں نے ایسے کام کیا کہ مدتہ یاد رہیں گے لیکن اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں بورٹ او ٹرسٹری کا ایک سو تیشمہ اجلاس بلالیا گیا جس میں جو ہے بورڈ آف ٹرسٹری جو ہے وہ اپنا چیئرمین صاحب منتخب کریں گے پاپوزی صاحب چلے گئے تھے فروری مارچ میں آخری ان کی جو تھی اور انہوں نے ایو بی آئی کی چیئرمین کو پرانے کو منتخب کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ سارا مابلہ کھٹائی میں چلا گیا رنگ روڈ کا منصوبہ سامنے آ گیا زلفی بخاری صاحب کو بھاگنا پڑ گیا نہیں تو کھوکر صاحب دوبارہ ملے اوپر مسلط ہو جاتے برحال اگر میں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ ایو بی آئی اس وقت لا وارث ہے یا یہ کہوں یتیم ہو چکی ہے تو غلط نہ ہوگا کوئی پرسانے حال نہیں اس کا بینک الفلا کو پوچھنے والا کوئی نہیں ایو بی آئی کو پوچھنے والا کوئی نہیں میں نے ایک بھائی کا سوال ہے انہوں نے کہا جی میرا کارڈ جو ہے ایٹی ایم میں نے یوز کیا پینچن کے لیے وہ پہلے تو انہوں نے کہا جی خوٹ ہو گیا اور پھر انہوں نے کا ہولڈ ہو گیا خوٹ ایک option ہوتی ہے اس کے بعد ہولڈ ہو گیا ان کے لیے ہے کہ بھائی آپ جتنی جلدی ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے اس بینک میں جائیں اور اپنے کارڈ کو ریسیف کر لیں کیونکہ اگر آپ ایک دو دن لیٹ ہو گئے تو وہ یو بی آئی کے head office بیج دیں گے اور پھر ایک لمبا process آپ کو کرنا پڑے گا اس کو ریسیف کرنے کے لیے جو کہ انتہائی جان جوکوں کا کام ہے اسی طرح ایک بہن نے کہا کہ آپ باتوں کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یہ او بی آئی کو ایسے مسائل نہیں ہے آپ یقین کریں بہن میری کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے مجھے جو سو میسیجز آتے ہیں میں نے آپ کو ایک ایوریج بتا رہا ہوں کہ ایوریج سو میسیجز میں سے ساٹھ ہوں لوگوں کے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایو بی آئی یا بینکل فلانے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس میں ایسے بڑے درد بڑے میسیجز ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا تو اگر ایک سو میسے ساٹھ یا پینسٹھ فیصد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ نوہ گرا ہوتے ہیں آپ کے لئے سب اچھے ہمارے ملکہ علمی ہے یہ کہ ہماری جو مستقل سوچ ہے ہماری جو قومی سوچ ہے وہ مر چکی ہے ہماری فرد واحد یا انڈویجن کی سوچ ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پاکستان نے بہت زیادہ خود کو شملے ہوتے تھے تو بہت سے لوگ مزاق کرتے تھے کہ اچپٹا کا کہاں پھٹا ہے تو میں انہوں نے کہتا تھا یہ جہاں بھی پھٹا ہے تمہارے گھر نہیں پھٹا جب تک تمہارے گھر میں نہیں پھٹے گا تمہیں افسوس نہیں ہوگا تمہیں پتا نہیں لگے گا کہ یہ دیکھ کے نہیں پھٹ رہا کہ میں نے کس کے لئے پھٹنا ہے اور کہاں پھٹنا ہے وہ سوچ جو قومی سوچ ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے جاں ملتے ہیں ڈاکھانا ملاتے ہیں ہمارا کام نکل جائے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ نکلے تو پھر ہم گالیاں نکالے لگتے ہیں ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن دینا آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا آپ کی آواز کو پہنچانا در اداس ہوا ہے لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ ہر آواز آپ ہماری بنے ہوئے ہیں تو بنے رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے موبائلز نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے یوٹیوب پہ ویڈیو بنانے نہیں آتی کوئی تو ہماری بات کر رہا ہے اور سنی جائے گی بار بار جب ایک دروازے کو کھٹکائیں گے تو کھلے گا پتھر پہ بھی مسلسل پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی سراخ ہو جاتا ہے بس اس امید کے اوپر ہم بھی EOBI کی لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بھی سنی جائے گی شباز شریف نے کہا 20% انکریز ہونا چاہیے میں ان سے کہتا ہوں کہ 20,000 انکریز کیوں نہیں ہونا چاہیے مزدور کے برابر کیوں نہیں EOBI کی پینچن ہونی چاہیے یقینہ ہونی چاہیے اور پھر ابھی بجٹ میں جو تھا وہ EOBI اور دوسری پینچنز پہ ٹیکس لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں ابھی تو ٹیکس جو چوری کر رہے ہیں اس کو جیل ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں دیتے کیا ہو یہ سمجھ نہیں آتی لے سب کچھ لے برحال ریاست مدینہ کے دعوے وہ سکت تک پورے نہیں ہوں گے جب تک غریبوں کا خیال نہیں ہوگا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں میں انہوں نے کہتا ہوں تنقید نہیں کرتے بھائی التجاہ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں اگر پوری دنیا میں چائل لیبر کا شور ہے اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ چائل لیبر نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو بوڑے یہ جو بوڑے سبزی کے ریڈیاں یا لگائے بیٹھے ہیں یا آپ ان کو انٹیں اٹھائے دیکھتے ہیں یا آپ ان کو مزدوری کرتے دیکھتے ہیں وہ جائز ہے چائل لیبر جائز نہیں تو کیا بوڑوں کا جائز ہے پیچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ریاست مدینہ ایسی تھی جس میں میں نے خلفہ راشدین کے ترز عمل کو ایکسپلین کیا تھا کہ وہ کیسے خیال کرتے تھے ان کو ریا کا کیسے خیال تھا لیکن وہ بھی عرباب اختیار تک بات نہیں پہنچی ہمارا کام ہے ای او بی آئی کے نوحے کو بلند کرنا ان کے مسائب کو بلند کرنا ان پر انہوں نے والی زیادتیوں کو بلند کرنا شور کرنا عرباب اختیار کو خواب غفلت کی نین سے جگھانا روم جال رہا تھا اور نیگرو جو تھا وہ بیٹھا بانسری بجا رہا تھا اب بھی تو صورتحال وہی نظر آ رہی ہے ایک لوارس اور یتیم ادارہ بنا دیا گیا ہے جو لوگ ایڈاوگ پہ آئے ہیں ان کو اس سے غرض ہی نہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے بنا دل دکھا تو آپ سے یہ کہانی شیئر کی یہ باتیں شیئر کی اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب سب کیجئے گا اور اگر بری لگے تو گالیاں مات دیجئے گا خاص طور پہ جن لوگوں کے نام کے ساتھ نہیں لگاو ہے وہ اتیاد کیا کرے نام کی لاج رکھ لیا کرے شکریہ سبسکر her آئے پی موسیقی